امام کی ایک حدیث اور ہے جو ہم سب کے لیے باعث عبرت ہے باعث نصیت ہے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے آج کا یہ زمانہ ہے کہ ہر انسان گھر میں بیٹھا ہوا ہے کاروبار سے معذور ہے کاروبار معتل ہیں جابلس ہے امام کے زمانے میں بہت سے فرقے تھے دائر سی بات ہے جب مختلف فرقے ہوتے ہیں تو لوگوں کے نظریات بھی بدل جاتے ہیں امام کی حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہے تو امام فرماتے ہیں کہ دوستانوں کے ساتھ اور برادرانیں مومن کے ساتھ تمہیں ملاقات کرنا چاہیے مومنین کے ساتھ ملاقات کرنا چاہیے یہ مومنین کے ساتھ ملاقات کرنا یہ دل کی صفائی ہے اور دل کو نورانی بناتا ہے اور مومنین کے ساتھ ملاقات کرنا جو ہے یہ تمہاری اقل کو جو ہے شگاہ کرتا ہے اقل کو اضافہ کرتا ہے اور اگرچہ یہ مندہ مومنین سے ملاقات جو ہے تھوڑے ہی وقت کے لئے کیوں نہ ہو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بندگان مومنین سے نیکوکاروں سے ملاقات کرتے رہیں جس میں ہمارا فائدہ یہ ہوگا کہ دل بھی نورانی ہوگا اور دل بھی صاف اور شفاف ہوگا اور ہماری اقل میں بھی نشونما ہوگا ہماری اقل بھی آگے بڑھے گی ملاقات کرنے کے بہت سے فائدے ہیں ان میں سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو دشمن ایک دوسرے کے خلاف سادشے رشتا ہے اگر بندے مومنین ایک دوسرے سے ملاقات کرتے رہیں اور ایک دوسرے سے باخبر رہیں تو دوسروں کے خلاف بندے مومنین کے درمیان جو نفرتیں باٹی جاتی ہیں ان نفرتوں کا بھی خاتمہ ہو جائے گا اور بندے مومنین کے درمیان جو سادشے رچی جاتی ہیں وہ سادشے بھی ناکام اور نامراد ہو جائیں گی امام فرماتے ہیں کہ تم لوگوں پر ضروری ہے کہ تم لوگ بندگان خدا بندے مومنین کے ساتھ ملاقات ضرور کیا کرو یہ ملاقات چاہے تھوڑی ہی وقت کے لیے کیوں نہ ہو تھوڑی ہی ٹائم کے لیے کیوں نہ ہو لیکن بندگان خدا سے اور بندے مومنین سے ملاقات ضرور ہونا چاہیے اس سے جو ہے معاملات رفع دفع ہوتے ہیں محبتیں بڑھتی ہیں اور غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں اور اس سے جو ہے ایک دوسرے کے حال اور احوال سے بندہ آگاہ ہوتا ہے اور اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے کہ امام فرماتے ہیں اس سے دل بھی صاف ہوتا ہے اور دل مورانی ہوتا ہے اور عقل میں اضافہ ہوتا ہے تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب کوشش کریں کہ بندگان خدا سے بندے مومنین سے جو ایمان والے ہیں جو تقوی والے ہیں جو عمل سالح والے ہیں جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ان سے ضرور ملاقات کیا کریں تاکہ ہمارے دلوں کی صفائی بھی ہو سکے ہمارے دل نورانی بھی ہو سکے اور ہماری عقلوں میں اضافہ بھی ہو سکے اور ایک دوسرے سے محبت بھی پیدا ہو سکے اور جو سادشیں ہیں جو نفرتیں ہیں جو عداوتیں ہیں جو برائیاں ہیں وہ بھی دوسر ہو سکیں خبل دوسرے سے آپ کو væرخمЙ فکر مول Eighted سے ملت علیہ کے دوسرے سے بھی ہو سکے